اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ حافظہ اروج اقبال پرگرام کیوں قائدہ میں ایک بار پھر آپ سب کو خشامدید کہتے ہیں اسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ کلاس میں ہم نے کھڑی حرکات سے متعلق پڑھا انشاءاللہ ہم اپنے پرگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پرگرام میں ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی بچوں کی طرف انہیں سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ جی تو بچوں جیسے کہ ہم نے اپنی لاز کلاس میں کھڑی حرکات سے متعلق پڑھا تھا ان کی اگزامپلز کو سمجھا تھا انشاءاللہ ہم آگے مزید لیٹرز کی پریکٹس کریں گے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہی ہیں بچے بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف جی تو آپ سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے جی دال کھڑا زبردہ دال کھڑی زیردی دال کھڑی زیردی دال الٹا پیش دو دال الٹا پیش دو جی ایک بار پھر سے پڑھیں گے دال کھڑا زبردہ دال کھڑی زیردی دال الٹا پیش دو دال الٹا پیش دو دا دی دو جی اب ہم پڑھیں گے اپنا نیکس لیٹر جی مل کے میرے ساتھ پڑھیں دال کھڑا زبردہ دال کھڑی زیردی دال کھڑی زیردی دال الٹا پیش دو دال الٹا پیش دو دال دی دو دال دی دو ایک بار پھر سے پڑھیں گے دال کھڑا زبردہ دال کھڑی زیردی دال کھڑی زیردی دال الٹا پیش دو دال دی دال کھڑی زیردی جی اب ہم پڑھیں گے اپنے نیکس لیٹر کی جانب نیکس لیٹر ہمارے پاس ہے بچوں کاف جی کاف کھڑا زبردہ کاف کھڑا زبردہ کاف کھڑی زیردی کاف کھڑی زیردی کاف الٹا پیش دو کاف الٹا پیش جی پڑھیں گے اپنے نیکس لیٹر کی جانب قوف کھڑا زبر قوف قوف کھڑی زرقی قوف کھڑی زرقی قوف الٹا پیشقو قوف الٹا پیشقو قوف قیقو قوف قیقو ایک بار پھر سے پڑھیں گے قوف کھڑا زبر قوف قوف کھڑی زرقی قوف کھڑی زرقی قوف الٹا پیشقو قوف الٹا پیشقو قوف قیقو قوف قیقو جی اب بڑھیں گے اپنے نیکس لیٹر کی جانب نیکس لیٹر ہمارے پاس ہے ملکے پڑھیں گے قوف کھڑا زبر قوف قوف کھڑی زرقی قوف کھڑی زر ہی قوف کھڑے корوف conqusheقو قEs قوف کھڑی زر ہو ملکے پاتھوں گے قوف کھڑا زبر عطا پیشقو قوف کھڑا زبر ہا قوف کھڑی زر ہی آب پیشیقو قوف کھڑی زر ہی ہاں ہی ہوں ہاں ہی ہوں جی اب بڑھنگی پر نیکس لیٹر ہاں کھڑا زبر ہاں ہاں کھڑی زیر ہی ہاں کھڑی زیر ہی ہاں الٹا پیش ہوں ہاں الٹا پیش ہوں ہاں ہی ہوں ہاں ہی ہوں جی ایک بار پھر سے پڑھیں گے ہاں کھڑا زبر ہاں ہاں کھڑی زیر ہی ہاں الٹا پیش ہوں ہاں ہی ہوں ہاں ہی ہوں جی بڑھیں گے اپنی نیکس لیٹر کی جانب جی ملکہ پڑھیں گے ہمزہ کھڑا زبر آہ ہمزہ کھڑی زیر ای ہمزہ کھڑی زیر ای ہمزہ الٹا پیش او ہمزہ الٹا پیش او آ ای او جی ایک بار پھر سے پڑھیں گے ہمزہ کھڑا زبر آہ ہمزہ کھڑی زیر ای ہمزہ کھڑی زیر ای ہمزہ کھڑی زیر ای جی ہمزہ الٹا پیش او ہمزہ الٹا پیش او آ ای او آ ای او نیکس لیٹر پڑھیں گے آین کھڑا زبر آہ آین کھڑی زیر ای آین کھڑی زیر ای آین الٹا پیش او آ عی او ایک بار پھر سے پڑھیں گے آین کھڑا زبر آہ آین کھڑی زیر ای آین کھڑی زیر ای آین الٹا پیش او آ عی او آ عی او جی نیکس چیز کے جانے پڑھیں گے با کھڑا زبر با با کھڑا زبر با با کھڑی زیر بی با کھڑی زیر بی با الٹا پیش بو با الٹا پیش بو با بی بو با بی بو ایک بار پھر سے پڑھیں گے با کھڑا زبر با با کھڑی زیر بی با کھڑی زیر بی با الٹا پیش بو با الٹا پیش بو با بی بو با بی بو جی بچوں تو اب جو ہم نے اس ٹرین پہ پڑھا منشاءاللہ ہم یہاں پہ اس کی بوڈ پہ مش کریں گے اور جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کھڑی حرکات کھڑی حرکات کسی کہتے ہیں کھڑا زبر بلکل ٹھیک اور جیسے کہ آپ سب کو پشتی کلاس پہ بھی ایکزامپلز دی گئی تھی کہ کھڑی حرکات کو ہم حروف مدہ کی طرح پڑھتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح پڑھا جاتا ہے جیسے تا کھڑا زبر تا ہے تو اس کو کس طرح پڑھ جائے گا یعنی کہ تا علف زبر تا اس طرح سے تا کھڑی زیر تی ہے تو اس کو کس طرح سے پڑھ جائے گا تا یا زیر تی ٹھیک ہے اور یہاں پہ تا الٹا پیش تو ہے اس کو کیا پڑھ جائے گا تا واو پیش تو ٹھیک ہے کس طرح پڑھیں گے تا تی تو تا تی تو جی اس طرح سے یہاں پہ بھی ایکزامپلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سین آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کھڑی حرکات کی ایکزامپلز دی ہے اور یہاں پہ حروف مدہ کی کھڑی حرکات کو ہم حروف مدہ کی طرح پڑھتے ہیں سیم اسٹائل نے پڑھا جاتا ہے جتنا ہم حروف مدہ کو کیچ کے پڑھتے ہیں یعنی کہ ایک علیف کے مقدار اتنا ہی ہم کھڑی حرکات کو کیچ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آئیے ابھی ہم نے اس ٹرین پر جو ہے وہ ہجے کے ساتھ پڑھا اب ہم روا پڑھیں گے ملکے پڑھیں گے دا دی دو جی نیکسٹ دو 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 جی نیکسٹ پڑھیں گے کا کی کو نیکسٹ پڑھیں گے خو کی کو نیکسٹ پڑھیں گے ہ ہ ہ ہ نیکسٹ پڑھیں گے ہ ہ ہ ہ بلکل ٹھیک پڑھیں گے ا ا ا ا ج ا ر ر ا ب ب ب ب ب ب ایک بار پھر سے پڑھیں گے د 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 پڑھیں بچوں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ دال اور دود جیسے کہ اگر ہم یہاں پر یہ ایکزامپل لیں دال کھڑا زبردہ اس کو کس طرح پڑھیں گے دود کو اگر دیکھیں دود کھڑا زبردہ ویسے ہی پڑھیں گے لیکن اس کے جو ساؤنڈ ہیں وہ سیملر ہوتے ہیں لیکن ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ دال باریک پڑھا جاتا ہے اور دود جو ہے وہ پور یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوگا دا اس کو کس طرح پڑھیں گے دو جی اس طرح پڑھیں گے اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں کاف ہے اور یہاں ہے کاف تو جو یہ والا کاف ہوتا ہے اس کو ہم باریک کر کے پڑھتے ہیں اور جو ٹو ڈوٹس والا کاف ہوتا ہے اس کو ہم پور یعنی کہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کاف کھڑی زرکی کاف کھڑی زرکی اور یہاں پہ دیکھیں گے قوف کھڑی زرقی کی کی بلکل ٹھیک اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں ہا ہے اور ہا ہے ٹھیک ہے اس کو کس طرح سے پڑھیں گے ہا الٹا پیش ہو ہا الٹا پیش ہو ہا الٹا پیش ہو ہا الٹا پیش ہو ہا ہا بلکل ٹھیک اسی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ حمزہ ہے اب ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ بچوں کے علف ہے اور پھر یہاں پہ حمزہ ہے لیکن ہم نے اس کو ساتھ کیوں لکھا ہے کیوں کہ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ علف ہے اور علف کے اوپر جب سائن ہو علف کے ساتھ کوئی جب سائن شو ہو رہا ہو تو علف کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر علف ہے علف کے اوپر کھڑا زبر ہے یہاں پر علف ہے علف کے نیچے کھڑی زیر ہے یہاں پر علف ہے اور علف کے اوپر الٹا پیش ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیا کنسیڈر کریں گے حمزہ ٹھیک ہے اور یہ والا اس کو تو ہم پڑھتے ہی حمزہ ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم پڑھتے ہی حمزہ ہیں تو اس کا ساؤنڈ بھی ایک ہی آئے گا اس لیے ہم اس کو ساتھ میں لکھتے ہیں اس طرح سے ساتھ میں جو لکھا ہوا ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے ہمزہ کھڑا زبر آ یہ آ اور یہاں پر ہم ایسیم پر لے رہے ہیں عائن کی عائن جو ہے وہ حل سے بھی ادا ہوتا ہے عائن کھڑا زبر آ اس طرح سے چلیں اب یہ ہے با با کے ساتھ میں کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا اس طرح سے پڑھیں گے با بی بو جی بچوں تو آپ سب کو سمجھ آیا جی تو مجھے بتائیے کون مجھے پڑھ کے بتائے گا جی حفظہ آپ پڑھ کے بتائیں گی سب سے پہلے ساتھ ساتھ مجھے بتائیے بٹا کہ یہ کون سے سائن ہے کھڑی زیر کھڑی زیر کا سائن ہے اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے پڑھ کے بتائیے کاف کھڑی زیر کی بلکل ٹھیک جی حفظہ یہ پڑھ کے بتائیں گی آئین کھڑا زبر بلکل ٹھیک جی حفظہ یہ پڑھ کے بتائیں گی بہت الٹا پیش دو جی حفظہ بہت اچھا پڑھا آپ نے جی تو آپ کون پڑھ کے بتائے گا جی فائز آپ پڑھ کے بتائیں گے بٹا ہاں کھڑا زبر بٹا یہ ہاں کھڑا زبر نہیں ہے یہ ہے ہاں کھڑی زیر ٹھیک ہے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے ہاں کھڑی زیر ہی بلکل ٹھیک یہ کس کا سائن ہے کھڑی زیر کھڑا زبر کا سائن حرف کے اوپر ہوتا ہے کھڑی زیر کا سائن حرف کے نیچے ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کھڑی زیر کس طرح پڑھیں گے بٹا ہاں کھڑی زیر ہی جی بلکل ٹھیک جی فائز یہ پڑھ کے بتائیں گے ڈال کھڑی زیر دی بلکل ٹھیک جی فائز یہ پڑھ کے بتائیں گے بٹا کاف کھڑا زبرؑ جی یہ والے کاف کھڑا زبرؑ کو موٹا کر کے پڑتے ہیں کس سرہ پڑ جائے گا کاف کھڑا زبرؑ کو جی شاہ زین یہ پڑھ کے بتائیں گے بیٹا کاف کھڑا زبرؑ اور یہ والے کاف کو ہم کس سرہ پڑھتے ہیں باریک کر کے پڑھتے ہیں کاف کھڑا زبر کا کاف کھڑا زبر کا بلکل ٹھیک جی یہ پڑھ کے بتائیں گے بٹا ہاں الٹا پیس ہو جی بہت اچھا پڑھا آپ نے تو مجھے بتائیے بچوں آپ سب کو آج جی کلاس سمجھ میں آئی جو ہم نے اپنا لیسن پڑھا آپ نے بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اپنے لیسن کی جی ناظرین تو یہ تھی ہماری آج جی کلاس میں امید کرتی ہوں آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا آج کی اس کلاس سے اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پریام کی اختتام میں ہم اچھی بات سیکھتے ہیں آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی اچھی بات کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اولاد اور سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اسی طرح سے دنیا میں اور بھی رشتے ہیں اور بھی بے شمار رشتے ہیں جسے دوست احباب عزیز و اقربہ لیکن فرمایا کہ جب تم تمام دنیاوی رشتوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو گے تو پھر تمہارا ایمان کامل ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمایا ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمایا اسی کے ساتھ ناظرین پرڈیام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا میں آپ تمام دیکھنے والوں کا اور یہاں موجود بچوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکس لاس میں جب تک لیے اپنی ہوسٹ روج اقبال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ